شریع نگر روانہ ہونے سے پہلے کانگریسی نیتا گلاب نبی آزاد نے کہا کہ ہم شریع نگر کارنون توڑنے نہیں جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر میں حالات سامانے ہیں تو راج نیتک نیتاؤں کو گھر سے باہر نکلنے کیوں نہیں دیا جا رہا دیکھیں دو تین چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں ہم جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جو مسٹر آول گاندی جی کے نیترت میں جا رہی ہیں سب ریسپونسبل پولٹیکل پارٹیز ہیں اور سب ریسپونسبل لیڈرز ہم کسی بھی کانون کو توڑنے نہیں جا رہے لیکن کشمیر جمع کشمیر ادھا کا مدہ بڑا چنتا جنک مدہ ہے بیس دن ہونے والے ہیں اور بیس دن سے کوئی خبر نہیں ہے ایک طرف سے سرکار بھولتی ہے کہ حالات سامانے ہیں اور دوسری طرف سے کسی کو جانے نہیں دیتی یہ تو اتنی کنٹرڈکشن میں نے کبھی نہیں دیکھی یا تو کہیں کہ سامانے نہیں ہے تو ٹیلی ویجن پہ ریڈیو پہ اگوار پہ دن میں ہر وقت سٹیٹمنٹ آتا ہے کسین کسی سینئر آفیسرز کا یا لیڈرز کا جمع کشمیر میں حالات سامانے ہیں اگر حالات سامانے ہیں تو فاروق عبداللہ اپنے گھر میں نظر بند کیوں ہے اگر حالات ٹھیک ہیں تو عمر عبداللہ چیپنس رہے ہوئے وہ نظر بند کیوں ہیں اگر حالات سامانے ہیں تو محبوبہ مفتی جو چیپنس رہی ہے وہ بند کیوں ہیں پھر سینکڑوں اور جو لیڈرز ہیں سٹیٹ کے جو لیجنسلیچرز رہے ہیں منسٹرز سے رہے ہیں وہ نظر بند کیوں ہیں حالات سامانے ہیں تو ہم کو جو میں ابھی یہ ممبر پیرلیمنٹ بھی ہوں سٹیٹ کا ایکس سونے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے گھر کیوں نہیں جانے دیتے ہیں